دوستو شاومی انڈیا کا بہت ہی پاپولر سمارٹ فون برینڈ بن چکا ہے یہاں پہ جو شاومی کی پرفارمنس ہے دوزار سترہ میں ایز سمارٹ فون برینڈ بہت ہی زیادہ ایکسپشنل رہی ہے اور اگر میں مارکٹ شیئرز کی یہاں پہ بات کروں تو مارکٹ شیئر میں آتا ہے نمبر ٹو سپورٹ کے اوپر شاومی سامسنگ سے جسٹ ہی پیچھے لیکن پاکستان میں شاومی کو بھی وہ سیکسس نہیں ملی جو شاومی کے پاس انڈیا میں ہے تو بس آج کسی ویڈیو میں شاومی کو ہی ڈسکس کریں گے کہ why شاومی has become the popular brand in india and not that much successful in پاکستان so don't miss out keep watching this ویڈیو اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ بابلو لاہوری دوستو آج کس ویڈیو کو میں دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کروں گا پہلے پارٹ میں ڈسکس کریں گے کہ شاومی کیوں اتنا زیادہ popular ہوا انڈیا میں اور دوسرے پارٹ میں ڈسکس کریں گے کہ شاومی کو پاکستان میں وہ سیکسس کیوں نہیں ملی جو اس کے پاس انڈیا میں ہے تو یہاں پہ شاومی کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چائنیز برینڈ ہے اور انڈیا میں بڑے شورٹر ٹائم کے اندر میرے خاصے تین ساڑھے تین سال کا عرصہ ہوا ہے شاومی کو انڈیا میں ہے اور اتنے ٹائم کے اندر جیسے اس نے مارکٹس کو کیپچر کیا ہے جیسے کسٹمر کو انگیج کیا ہے ان کی جو پرفارمس ہے وہاں پہ بہت ہی سٹننگ اور آؤٹ کلاس رہی ہے کیونکہ یہ بہت ہی اگریسی پرائس سٹیٹیجی کے ساتھ آتے ہیں لو پرائس کے اندر ہائی سپیسیفکیشنز لے کے آتے ہیں جسے جو کسٹمر ہے ان کی طرف کافی اٹریکٹ ہوتا ہے اور جو زیادہ پوٹینشل والی جو سیگمنٹس ہیں بجٹ رینج والا سیکشن اور اس کے بعد جو میڈ رینج والا سیکشن ہے اس میں یہ دیوائسز لے گئے آتے ہیں ہائی اینڈ سپیسیفکیشنز لے ساتھ جو اس رینج کے اندر پہلے کوئی بھی کمپنی یا بہت ہی کم چانسیز ہے کہ کوئی کمپنی آفر کر رہی ہو تو آلٹی میٹلی یہ کیپچر کرتے ہیں اور بلکہ اب تو انڈیا میں انہوں نے جو کسٹمر کو انگیج کرنا سٹارٹ کر دیا ہے ایموشنلی بھی کیونکہ یہ ابھی ریسنٹ لیا ہے ریڈمی کا فائیوے جو سکسیسر ہے ریڈمی فور اے کا وہاں پہ انہوں نے چپکا دیا ہے دیش کا فون یعنی میڈ فور انڈیا میڈ ان انڈیا تو یہ ساری جو سٹیٹیجی ہے اس کا جو سارا ایڈوانٹیج جاتا ہے وہ جاتا ہے انڈیا میں جو شاومی کے کنٹری ہیڈ ہے مسٹر منو کمار جین جن کی ایفرٹس ہیں اور ان کی ایفرٹس کی وجہ سے آج شاومی انڈیا میں نمبر ٹو سمارٹ فون برینڈ بن چکا ہے اور اگر یہاں پہ بات کریں ایپل اور سامسنگ کی تو یہ سٹیل سمارٹ فون مارکٹ کے لیڈر ہے یہاں پہ کچھ چائنیز برینڈ ایسے آگے ہیں جیسے ہواوے تو آلیڈی پہلے ہی چل رہا ہے تو اوپو ویوو شاومی جیسے برینڈ یہ اب کافی حد تک تکر دے رہے ہیں ان ٹوپ برینڈز کو تو اگر میں سپیشلی یہاں پہ شاومی کی بات کروں تو ان کی جو پولیسی ہے وہ بہت زبردست ہے لو پرائس کے اندر ہائی اینڈ جو سپیسیفکیشنز لے کے آتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے اوپر زیادہ پیسے ویسٹ نہیں کرتے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ ایپ کے اپنے فورمز وغیرہ کو یوز کرتے ہیں آرڈینز کو انگیج کرتے ہیں اور پروڈکٹ کو لانچ کرنے سے پہلے ہی اتنی کا ہائپ جنریٹ کر لیتے ہیں کہ کسٹمر ان کی پروڈکٹ آنے سے پہلے ہی بھاگے پھرتے ہیں کسٹمر ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر میں یہاں پہ آپ کو بتاؤں جو نوکیا 2 آئے تھا ریسنٹی جس کی انڈیا میں پرائس آئی تھی میرے خیال سے سات ہزار پے اور پاکستان میں آئتا ہے ساڑھے گیارہ ہزار پے کی پرائس جنی میں اور اس میں جو کوالکوم سنیپ ڈگن کا پروسیسر آپ کو نوکیا کی طرح سے پروائیڈ گیا گیا ہے وہ کوالکوم کا ٹو ون ٹو پروسیسر ہے جو پروسیسر میں اتنا زیادہ پاورفل نہیں ہے اور ایک پرانا پروسیسر ہے جو میرے خیال سے جولائی 2015 میں سنیپ ڈگن کی طرح سے انویل کیا گیا تھا تو ایک پرانا پروسیسر اور اس کی پرائس آپ دیکھیں اور اسی طرح جو ریڈ می کی طرح سے اب بھی ریسنٹی ریڈ می فائیوے لانچ کیا گیا ہے جو سکسیسر ہے ریڈ می فورے کا جو بہت زیادہ ٹاپ سیلنگ سمارٹ فون برینڈ تھا شاومی کا انڈیا میں تو یہاں پہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو جو پروسیسر ملتا ہے کوالکوم سنیپ ڈگن کا 425 ملتا ہے جو کافی زیادہ پاورفل پروسیسر ہے اگر ہم اسے کمپیئر کریں نوکیا کے 212 سنیپ ڈگن پروسیسر کے ساتھ سو جب ایک پروڈکٹ ویلی فور منی ہوگی سستی ملے گی تو کسٹمر تو الٹی میٹی اس کی طرف اٹریکٹ ہوگا اور یہی جو پولیسی ہے یہی سٹریٹیجی ہے جو شاومی کمپنی نے اپنائی ہے ای کامرس ویب سیٹس کے طرح انہوں نے دریکٹلی کسٹمرز کو پروڈکٹ ہی ہیں چاہے وہ فلپ کارٹ ہو یا ایمازون ہو یا می کی جو اپنی ویب سیٹس ہیں وہاں سے ہو جس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے ڈھیلرز ہیں ان کی جو کمیشنز ہیں وہ بیچ میں سے سکیپ ہو جاتی ہیں اور جس کا جو ultimate benefit ہے یہ آگے کسٹمرز کو پروائیٹ کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ بہت ہی شورٹ ٹائم کے اندر جو شاومی نے مارکٹ کو کیپچر کیا ہے اور انڈیا میں جو یہ successful ہو پائی ہے تو دوستو یہی تھی وہ main reason جس کی وجہ سے انڈیا میں بہت ہی شورٹر ٹائم کے اندر شاومی نے ایک success gain کی اور آج انڈیا کے top smartphone brand میں شاومی کا نام ہے اور پاکستان میں اگر دیکھے کہ شاومی کہاں پہ stand کرتا ہے تو اس کا idea آپ کو بالکل اس چیز سے ہو جائے گا کہ Oppo اور Vivo جیسے جو smartphone brand وہ آج بھی شاومی سے اوپر ہے پاکستان میں کیونکہ یہاں پہ جو شاومی کی devices ہیں وہ کافی زیادہ مہنگی ملتی ہیں آپ کو اس price range کے اندر آپ کے پاس different type کی options آ جاتی ہیں اگر میں یہاں پہ بات کروں انڈیا میں جو شاومی Redmi 4A کے جو version ہے جو کافی زیادہ top selling smartphone brand سمارٹ فون تھا شاومی کا انڈیا میں تو وہ انڈیا میں آپ کو ملتا ہے اس کا 2GB 16GB ویرینٹ 6,000 پہ میں 2GB 32GB ویرینٹ آپ کو ملتا تھا 7,000 پہ میں وہ ہی پاکستان میں آپ کو ملتے ہیں 13,000 اور 14,000 پہ کی price range میں اور جو Mi A1 device تھی جو شاومی نے launch کی تھی mid range میں انڈیا میں وہ 15,000 پہ میں ملتی ہے اور پاکستان میں وہ ہی آپ کو ملتی ہے 30,000 پہ میں تو اگر دیکھا جائے پاکستانی markets میں جب شاومی کا iPhone 30,000 پہ کی price range پہ ہے اور اسی range کے اندر آپ کو different type کی جو company جیسے Huawei well settled brand ہے وہ آپ کو دیتا ہے Mate 10 Lite تو ایسے میں جب customer کے پاس options آ جاتی ہیں انہیں purchase کرنے کے لیے تو شاومی کے جو phones ہیں وہ یہاں پہ بہت زیادہ expensive ہیں تو یہاں پہ اگر میں e-commerce کی ویب سیٹس جو ہیں پاکستان میں ان کی بات کرتا ہوں یہاں پہ جو شاومی کی devices ہیں وہ normal price کے اندر یہ offer کی جاتی ہیں کوئی flash sale وغیرہ کوئی ایسا جو discount وغیرہ نہیں provide کیا جاتا ہے جو شاومی کے طرف سے directly انڈیا کے اندر جو e-commerce کی ویب سیٹس ہے جیسے flip card, Amazon ہے وہاں پہ یا می store ہیں اور اس کے علاوہ میرے knowledge کی مطابق ابھی تک ان کا reseller authorized center نہیں ہے باکی dealers کے اوپر ہی depend کرتے ہیں ان کی زیادہ سے بڑی سے بڑی commission ہیں جس کی وجہ سے جو device کی prices ہیں وہ shoot کر جاتی ہیں وہ high چلی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ اتنی options ہوتی ہیں جیسے فور ایک زیمپل آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو شاومی کا می اے ون ہے وہ تیس ہزار پر کی پرائس میں پاکستان میں ملتا ہے اور جو Huawei Mate 10 Lite ہے جو ان کا جو فلیکشپ ہے Huawei کا Mate 10 اس کا جو لائٹر ورجن ہے وہ بھی تیس ہزار پر میں ہے تو ایسے میں Huawei well settled ہے شاومی کو کوئی جانتا نہیں تو لوگ جو ہے Huawei کا ہی definitely buy کریں گے شاومی کی device کو کون buy کرے گا یہاں پر جو پاکستانی مارکٹس ہیں وہاں پر اگر میں پوٹینشل کی بات کروں تو اتنی زیادہ development ہو رہی ہے یہاں پر 140 ملین پلس یہاں پر سمارٹ فون سبسکرائبر ہیں 3G, 4G آ چکا ہے 5G آنے والا ہے لیکن ستیل یہاں پر جو لوکل برینڈز ہیں وہ آپ کو 10 سے 12000 پر کی پرائیسینج میں صرف لوکل برینڈز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور جو آتے ہیں میڈیا ٹیک کے پروسیسر کے ساتھ حالانکہ پاکستان میں جو چائنیز برینڈ چل رہے ہیں اگر میں ان کی بات کروں تو Huawei بہت ویل سیٹل برینڈ ہے اوپو ہی وہ کی جو پروفارمنس ہے وہ بہت زیادہ زبردست ہے اس سمارٹ فون برینڈ اور یہاں پر جو شاومی کی ڈوائسیز ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن ڈوائسیز جو ہیں ان کی زیادہ ایکسپینسیو چلی جاتی ہیں اور پرائیس چلی جاتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہی ہے کہ یہ دیلرز کے طرح ڈپینڈن ہے مارکٹ کے اندر تو میں یہی چاہوں گا کہ شاومی پاکستانی مارکٹس میں بھی ویسی سٹیٹیجی کے ساتھ اوپشنز کریٹ کرے ایس دی کریٹنگ انڈیا تاکہ یہاں پہ بھی بجٹ رینج کی طرح ہمیں سستے سمارٹ فون آگے شاومی کی طرف سے دیکھنے کو مل سکیں میرے انڈیا دوست انجوائے کریں شاومی دیش کے فون میری چینل کو سبسکرائب کر لی یا ویڈیو کے نیچے یہاں پہ آپ کو ریڈ کلر میں سبسکرائب بٹن ملے گا اس بٹن پہ بھی جیسے کلک کریں گے تو ساتھ مرزر آئے گا آپ کو بیل کا آئیکن اس بیل کے آئیکن پہ بھی کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو کے نوٹیفکیشن بھی آپ کو میچ سکیں تو دوستو یہ ویڈیو یہاں ہی تکتی میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا ببلو لہری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ